تینکیو سو مچ جناب سپیکر صاحب یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم از باختلاف ہم بارہ پی ایس ڈی پی کے بات کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی ہمیں دیا جائے لیکن جیسے میرے بھائی نے کہا کہ اگر وہ مائنورٹی سے اور ہم ریزرف سے تو آج اس فورم پہ ہمیں کلیر کیا جائے کہ کیا ہم ایکولی آپ لوگوں کے ایم پیز نہیں ہیں کیا ہم کسی حلقے سے تعلق نہیں رکھتے کیا ہمارے پرائیریٹیز ہمارے پرائیریٹیز ہمارے لوگوں کے کام نہیں ہیں ہم نے بھی پارٹیوں میں اپنے لوگوں کے لئے جانی دی ہیں ہم ایسے ان جگہوں پہ نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ رسپیکٹیڈ میرے مائنورٹیز کیوائیں ہیں میری بہنیں ہیں ہم اس لئے نہیں بیٹھے جناب سپیکر صاحب ایڈمنسٹریٹر کو آپ لوگوں نے جو اینا رسپونسیبیلیٹی دیئے دو مہینے سے نادرہ وین کی اپلیکیشن ڈسٹرک مستم کے ڈی سی کے ٹیبل پر پڑھئے آج تک وہ اپروو نہیں ہوتی تو وہ کیا میرے لئے کام کریں گے وہ آج بھی دشت میں جا کے شناختی کاٹ بنا سکتے ہیں لیکن وہ ایم آر وی وین مجھے نہیں دے سکتے کیا اس پہ وہ اسٹانس لیں گے کہ شکیلہ جو اپنے کسی الکیمی اگئی پر کام کروائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے علاوہ مجھے بہت انتہائی افسوس جب بھی نیوز پیپر میں دیکھتی ہوں تو اس دن بھی میری نظر سے ایک نیوز گزری کہ بلوجستان میں تین تیس افراد کو یعنی آفیسرز کو سندھ میں پرمنٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ او جی ڈی سی ایل ہے ان کے ملازمین کو پرمنٹ نہ کیا گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی پوزیشنز جب آتی ہیں نائب تحصیل دار ایک سٹوڈنٹ نے مجھے فون کیا ایک قابل سٹوڈنٹ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے کہتا ہے مجھ سے ڈیمانڈ کیے پچیس لاکھ روپے کی آپ مجھے بتائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارے پرسوں میں گئی ہوں پرسوں بزاد خود میں بی ایم سی آسپٹل گئی اپنے ایک پیشنٹ کے پاس کوئی سٹاف نہیں تھا خدارہ ان بلیک میلنگز کو آپ ختم کر دیں ایک پرائیویٹ آسپٹل میں ایک ڈاکٹر کی اگر پٹائی ہوتی اس کی تحقیقات نہیں ہوئی سارا آپ کا بلیک میلر ایسوسییشنز یونینز ارتال کرتے ہیں تو وہاں پہ عورتیں نہیں مریں گی بچے نہیں مریں گے وہاں پہ لوگ در بدر نہیں ہوں گے آپ کے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تبادلوں سے اور ریکروٹمنٹ سے نکل کر ان ایشیوز کو دیکھیں آپ کا بچہ شاید بی ایم سی نہ جائے آپ کا بچہ بی ایم سی نہ جائے مجھ جیسے غریب لوگ بی ایم سی جاتے ہیں سیبل آسپٹل آسپٹل جاتے ہیں میں آفورڈ نہیں کر سکتی پرائیویٹ آسپٹل وہی ڈاکٹرز آپ کے پرائیویٹ آسپٹلز میں آٹھ آٹھ سو ہزار ہزار کیلئی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بی ایم سی بند ہے نکال دیں آپ یہی پہ ڈیسیشن لے لیں نکال دیں ایسے بلیک میلرز کو آپ کیوں رکھتے ہیں پی ایس ڈی پی پہ ہم رو رہے ہیں یہ ہمیرا رونا نہیں ہے اب آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں زہری صاحب میرا اپنا تعلق ایجوکیشن سرائے ایجوکیشن سپیشلسٹ میں نے کام کی ہے بلوچستان میں جو صورتحال ہے ایجوکیشن کی پویٹا کو نہ دیکھیں جہاں پویٹا میں ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں آپ ذرہ چلیں ڈسٹرک مستم کے علاقوں کو دکھاؤں یہاں پہ آج ہمارے ایجنڈا میں ہے کہ ہمیں بلوچستان میں جو یہ بارشوں سے تباہی ہوئی ہے دی سی مستم کو بیس مرتبہ میں نے فون کیا ہے میرے لوگوں کو ایک چیز نہیں ملی ہے میرے شناختی کارٹ پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ دے رہے ہیں ایڈمنسٹریٹرز کو ایڈمنسٹریٹرز کو پھر آپ عوامی نمائندوں کو آپ سائٹ کر دیں ہمیں ایک سائٹ پہ بٹھا دیں آت باندھ کیا بارے ایڈمنسٹریٹرز اپنی مرضی کرتے رہے اب وہ ٹھیک دار بھی بن گئے ہیں اب ظاہر ہے وہ اپنا جو ان کا سیٹ اپ ہے آلڑی وہ سی کو لے کے چلائیں گے وہ میرے لئے میرے عوام کے لئے کام نہیں کرے گے لہٰذا پی ایس ڈی پی میں اگر خواتین اور مینورٹیز کا حصہ نہیں ہے تو یہاں پہ میں کوکس کی طرح کہتی ہوں کہ آئندہ کسی بھی اجلاس میں ہم نہیں بیٹھے گئے ہم یہاں کورم پورا کرنے کے لئے نہیں ہیں ہم بھی عوامی نمائندے ہیں ہم نے بھی خون دیا اس سرزمین کے لئے